بابا صاحب نے جو دسویں پرتگیاں ہمیں کرائی وہ تھی کہ میں سمانتا کے لیے سمانتا کی اسطحپنا کے لیے کام کروں گا اگر ہم بابا صاحب کے پورے جیون کو دیکھیں تو انہوں نے اپنے جیون میں سمانتا، سوطنترتا، بندھتا اسی کے لیے کام کیا ہے اور اگر وہ ہمیں یادش دے رہے ہیں کہ ہمیں سمانتا کے لیے کام کرنا چاہیے کہ میں جیون بھر سمانتا کے لیے کام کروں گا سمانتا کی اسطحپنا کے لیے تو ہمیں اس مہت کو سمجھنا چاہیے انہوں نے کوئی بھی بات پرم پجے بودھ ست بابا صاحب ڈاکٹرم بیٹکر نے کوئی بھی بات ایسی نہیں کی ایسی نہیں کہی جو انہوں نے اپنے جیون میں اپنا ہی نہ ہو جس کو اپنے جیون میں اتارا نہ ہو اور سمانتا کی بات بہت بڑی بات ہے اگر اس سے پہلا بھی جو انہوں نے نوی جو پرتگیہ ہمیں دل آئی وہ بھی سمانتا پر ادھے رہی تھی کہ میں منوشے کو سبھی منوشے ایک سمان ہے ایسا میں مانوں گا اور یہ بھی جو دوسرا ہے اس میں اور بلکل کر دیا کہ میں سمانتا کے سدھانت کی اسطحپنا کے لیے جیون بھر کاری کروں گا ہم انسان انسان منوشے منوشے ایک ہیں تو ایک سمان ہے اور جب سمانتا اسطحپت ہوگی تو ایک دوسرے کا سمان بڑھے گا جب سمانتا اسطحپت ہوگی ایک دوسرے میں وشواس بڑھے گا ایک دوسرے میں وشواس بڑھے گا ہم ایک دوسرے کو سہیوگ کر سکیں گے اور جب ہم ایک دوسرے کو صحیح کر سکیں گے تو نشیط روپ سے صحیح کرتے ہوئے آگے بڑھ سکیں گے جہاں بھید ہوگا سمانتہ میں جہاں انسان انسان میں بھید ہوگا ہم ایک کو چھوٹا ایک کو بڑا مانیں گے ایک کو اونچ ایک کو نیچ مانیں گے تو نشیط روپ سے وہاں سمانتہ نہیں ہے اور جہاں سمانتہ نہیں ہے تو وہاں دیش ہوگا وہاں گھرنا ہوگی وہاں نفرت ہوگی اور جہاں گھرنا ہوگی جہاں نفرت ہوگی جہاں دویش ہوگا وہاں ترقی نہیں ہوگی ترقی ہمیشہ وہی ہوگی جہاں پر پیار ہوگا جہاں پر مطرتہ ہوگی جہاں پر ایک دوسرے کا سممان ہوگا اور یہ تب ہی ہوگا جب ہم انسان کو انسان کے روپ میں مانیں اور اس کو سمانتہ کا عدیقار دیں اور سمانتہ کا عدیقار دیں گے تب ہی آگے بڑھے گا دنیا میں آپ کتنے ہی دیش جنہیں آج ہم وکست دیش کہتے ہیں یعنی وکست دیشوں کے ساتھ ہم اس انسان کو بھی دیکھ لیں جتنے بھی مہان پرش رہے ہیں جتنے بھی مہان وقتت ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے انہوں نے انسان میں کبھی بھید نہیں کیا انہوں نے سب کو سمان مانا کوئی کسی بھی سمپردائے میں جن ملے کوئی کسی بھی جاتی میں جن ملے کسی بھی گاؤں شہر دیش میں جن ملے لیکن انسان انسان ایک ہے منوشہ منوشہ ایک ہیں اور جب ایک ہیں تو ہر کوئی سمان ہے اور اس دنیا میں جب ہم سب سمان ہیں تو کیوں نہ ایک دوسرے کے پرتی سمانتہ کے ویبھار کریں اور جب ہم سمانتہ کے ویبھار کریں گے نشت روپ سے انسانیت مانوتا ترقی کرے گی اس لئے جو بابا صاحب نے کہا ہے کہ سمانتہ کے صدانت کی ہمیشہ وہ طرف داری کریں گے اور سمانتہ کے صدانت کو استحابت کرنے کے لئے جیون بھکاریاں کریں گے ہمیں بھی بابا صاحب کے صدانت کو مانتے ہوئے اسی کے لئے کام کرنا چیئے کیونکہ نہ کیولی ہماری بلکہ تمام مانو جاتی کی ترقی کے لئے اور پرانی ماتر کی ترقی کے لئے بہت آوشہ کے اور یہی سب کی بھلائی کے لئے ضروری بھی ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے